ایمان بالیوم الاخر کا مطلب یہ ہے کہ ہم لازمی طور پر لا محالہ اس دن کے یعنی آخری دن قیامت کے دن کے آنے کا یقین رکھیں اس پر ایمان لائیں جیسا کہ قرآن بھی آتا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ اور پھر اس کے مطابق اپنے عمال کو ڈھالیں کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے تو صرف یہ مان لینا کافی نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہر چیز کا اینڈ ہو جائے گا اور پھر سب کا حساب کتاب ہوگا بلکہ اس دن کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے عقیدہ آخرت پر ایمان اسلامی عقائد کا اہم جزو ہے قرآن و حدیث میں اکثر اسے عقیدہ توحید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یہ عقیدہ آخرت ایک جامع استلاح ہے اور اس میں اخروی زندگی اور اس کے متعلق کئی امور شامل ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے دنیا برزخ اور آخرت یہ تین مختلف عالم ہیں برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے تیہ کر لے گا اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیہ ہیں بار فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح و شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ عذاب اتنا ہی کافی ہے کہ اسے بار بار یا روزانہ جہنم کی آگ دکھائی جائے اسی کو قرآن مجید اور حادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے اور یہ دکھایا جانا اس لیے بڑا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت آپ کوئی خراب سا منظر دیکھ لیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے ہیں اس کا آپ کے دل پر ایک گہرہ اثر ہوتا ہے تو بھلے انسان اس اصل جہنم میں نہ بھی پہنچے لیکن اگر اس کو روز یہ بتایا جائے صبح و شام کہ یہ تمہارا ٹھکانا ہے اور جہنم پوری ہولناکیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہو تو کوئی عذاب نہ بھی ہو تو صرف یہ دکھایا جانا ہی بہت بڑا عذاب ہے اسی کو قرآن مجید اور حادیث نے عذاب قبر سے تعبیر کیا ہے آل فیرون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں جبکہ روز قیامت انہی کے لئے یہ حکم بھی ہوگا اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخترین عذاب میں ڈالو عذاب قبر کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے بخاری کی روایت ہے یہ یعنی اس پر ایمان لانا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے بلکہ صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین کرتے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں صبح و شام اس پر اس کی جگہ پیش کی جاتی یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھو بھیجے گا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم عذاب قبر کی خوف سے دفن کرنا ہی نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دے دکھانا تدور کی بات سنا دے ان روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرنے والا اپنے اپنے آمال کے مطابق نعمت یا عذاب سے گزرے گا خواب وہ مر کر قبر میں جائے یا کسی جانور درندے کی خوراک بن جائے یا جل کر خاک ہو جائے یا پانی میں ڈوب کے غرق ہو جائے اللہ ہر طرح کا عذاب دینے پر قادر ہے خواب میں اگر کوئی علمناک منظر دیکھ لے تو کیا وہ سخت عذیت محسوس نہیں کرتا مگر دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو سویا ہوا ہے اسے کیا علم کہ یہ خابیدہ شخص کتنی تکلیف سے دوچار ہے اسی طرح قبر میں مردے کو بٹھانا منکر نکیر کا اس سے سوال کرنا پسلیوں کا آپسو مل جانا وغیرہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے برا ابن عاوب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنون عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی میت سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے یہی مراد کہ اللہ قول ثابت کے ذریعے صاحب ایمان کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے مسلم حتاب الجنہ قبر کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے آپ کے ذہن میں کیا معلومات تھا اس کے بارے میں کوئی بتائے گا یعنی جب آپ قبر کا سوچتی ہیں یا سنتی ہیں یا قبر کو دیکھتی ہیں تو پہلی بات کیا آتی آپ کے ذہن میں کہ مجھے بھی اس میں جانا ہی ہے اور ان کے ذہن میں سب سے پہلے قبر کا اندھیرہ آتا ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آنے والی زندگی کے فیصلے کا دن ہے تنہائی یا معلوم نہیں یہ صاحب قبر کس حال میں ہیں اور میرا کیا ہوگا خوف آتا ہے اور کیا خیال آتا ہے عمال نامہ بن اور احتساب شروع سوالوں کے جواب صحیح اسی وقت دے سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہو یعنی اس کی تیاری کی ہو جدائی بہت پہلے میں نے کسی کا ایک لیکچر سنا تھا ایک خاتون تھی تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا اپنے لیکچر میں کہ ایک شخص سے کسی نے قرضہ لیا اور وہ اس کو واپس نہیں کر رہا تھا میں نے لے کے قرضہ بھاگ گیا ڈیفالٹر تھا تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا وہاں روز جا کے بیٹھ جاتا کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھتے ہو یہاں کیا کرتے ہو اس نے کہا فلان شخص میرا قرضہ لے کے بھاگ گیا اور وہ مجھے نہیں مل رہا اور میرا یقین ہے کہ اسے یہاں تو ضرور آنا ہے یہاں سے نہیں بھاگ سکتا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کر کے کہیں بھی بھاگ جائیں لوگوں سے چھپ جائیں کہیں روپوش ہو جائیں گم ہو جائیں لیکن وہاں سے گم نہیں ہو سکتا وہاں تو جانا ہی جانا ہے موت یقینی حق قبر یقینی حق وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے اس لئے عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے اس گھر کو بنا لے اس کو سوار لے اس کو سجا لے ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دنیا کے گھروں کھیلیے کتنے فکر مند ہوتے اور روز کیسے کیسے پلاننگ کرتے اور ان کو بڑھا کرنے اور ان کو مزید سجانے اور ان کے اندر مزید دنیا بھر کے پتھر کے ٹکڑے لا کے رکھنے کی کیسے کیسے فکر کرتے ہیں اپنی کمائی کا بہترین حصہ جو ہے وہ صرف خوبصورت ڈیکوریشن پیسوں پر خرچ کر کے اپنے آس پاس رکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں لیکن اس قبر کے اندر کے لئے کیا کچھ رکھا ہوا ہے وہاں کتنے ڈیکوریشن پیس ہیں اور وہاں کے ڈیکوریشن پیس کیا ہیں اور وہاں کی خوبصورتی کیا ہے اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں آپ اپنی کوپی پر اپنی ڈاری پر ایک لکیر صفحے کے درمیان میں لگا کہ اپنے اس گھر اور اس گھر کا معازنہ کر لیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے پاس میرے بیڈروم میں کیا کچھ ہے قبر بھی تو ایک بیڈروم ہے نا اٹس او میری بیڈروم پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس بیڈروم میں کتنے دن رہنا ہے اور وہاں کتنے دن رہنا ہے یہاں کیا کیا رکھا ہوا ہے جو جو ہے نا آپ کے بیڈروم میں اس سارے کی لسٹ بنائیں اپنے لئے بنائیں بے شک آپ کسی کو نہ دکھائیں لیکن بنائیں اور قبر کے لئے کیا کیا چاہیے دیکھیں جو بچی کی شادی کرنی ہوتی ہیں تو ہر ماں باپ میں نے دیکھا ہے غریب سے غریبی کافی پین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی لکھنے والے کو گلالیتے ہیں اور اس کو سامان کی لسٹ لکھواتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ بیڈروم کا سامان ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے کتنی چیزیں لکھواتے ہیں وہ کتنی لکھتے ہیں اور جو رہ جاتی ہے ساری زندگی اس کے لئے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں پھر جب تھوڑا پرانا ہوتا ہے آٹا فیشن ہوتا ہے پھر اس کو ریپلیس بھی کر لیتے ہیں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے برعکس اس میں کافی پین پکڑ کر یہ لکھا کہ وہاں کیا کیا چاہیے کونسی چیز نیچے کے لئے چاہیے کونسی دائم سائٹ کے لئے کونسی بائیں کے لئے کونسی سر کی طرف کونسی پاؤں کی طرف کہاں کیا رکھنا میں نے یہاں تو ٹیلیویزن کی لیٹسٹ سکرین کے لئے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں جو نئی چیز آتی ہے پچھلی دیکھ ادھر ادھر اور خرید لیتے ہیں تاکہ لیٹسٹ موویز اور ہر چیز کے نظارے خوبصورت سے خوبصورت مائنیو ڈیٹیلز تک میں کر سکیں بہترین کلرز کے ساتھ اور وہاں بھی ایک سکرین میں چلنا ہے جس پہ یا جنت چلے گی یا جہنم چلے گی اس پہ کیا کریں گے وہ کیسی سکرین ہو اور اس کے پیچھے کونسا کنٹرول روم ہو وہ کون دکھائے گا اور اس کا دکھائے جانا بھی برحق ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہم تیاری کرے لیکن کوئی نہیں کر رہے جتنا مال اس دنیا کے لئے خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا اس آخرت کی اس کوٹڑی کے لئے بھی خرچ کر رہے ہیں یہاں بجلی نہ ہو تو کس قدر گھبراہٹ اور آلٹرنٹ طریقے سوچتے ہیں ایک نہ چلے تو دوسرا دوسرا نہ ہو تو تیسرا لیکن وہاں تھندک کس چیز سے ہوگی ہوا کہاں سے آئے گی اس کے لئے کیا کرنا ہوگا وہ نہیں سوچتے ہیں یہاں بجلی نہیں تو کینڈلز وہاں سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا میرے پاس کیونکہ ہمارا اصل امتحان ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جب اپنے بچوں میں ہوتے ہیں جب اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں وہاں کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اپنے بستر پر کتنا اپنے رب کو یاد کرتے ہیں پھر صبح کس وقت اٹھتے ہیں فجر کی نماز کا کیا عالم ہے کئی وہ تو نہیں قضا ہو جاتی اس بہانے سے کہ گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں اور روز رات کو لیٹ کر ضرور سوچا کریں کہ پتہ نہیں اور کتنے دن اس ویٹ پر ہوں اور کس دن ادھر منتقل کر دی جاؤں گی لیسے وارڈز میں شفٹ کر دیتے ہیں اب ادھر چلے جائے اب ادھر لے جائیں کیونکہ وہ ایک یقینی حق ہے اور اس پر ایمان ضروری ہے اور اس کی تیاری ضروری ہے اصل بات ہے کہ تیاری ضروری ہے ماننے کی سچائی تو تب ہی پتا چلے گی جب کچھ تیاری کریں گے اور اگر تیاری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماننا بھی بس زبانی کلامی ماننا حقیقت میں نہیں ماننا ہمیں گاڑی چاہیے ہوتی نا روز گاڑی میں بیٹھنا ہوتا ہے تو جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور آج کل گرمی ہے دھوپ ہے اور اس میں سمیل آنے لگتی ہے اگر کوئی بھی چیز بیچ میں رہ جائے صفائی نہ ہو اور حالا کہ تھوڑی جھر بیٹھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹا گھنٹا لیکن اس کے لئے کس کدر کنسرن ہوتے ہیں کہ اس کو صاف ہونا چاہیے اگر سیٹے خراب ہوگی تو سیٹے چینٹ ہونی چاہیے کمفرٹیبل نہیں رہی سپریئے ہونا چاہیے کتنی کتنی تیاریے کرتے ہیں لیکن قبر جس میں اس وقت تک رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھا دی اس کے لئے کب سوچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مرحل دشوار ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سمیل کیسی ہوتی کبھی کوئی مرے ہوئے چوہے کی یا مرے ہوئے مردار کی کوئی سمیل دور پار کئی سڑک سے گزرتے ہوئے گاڑیوں کے اندر باندھ شیشوں میں بھی آپ کو آ جائے تو کیسے کیفیت ہو جاتی یہ جسموں کا حال ہونے والا ہے ان جسموں کے لئے دنیا میں کیا کچھ کرتے پھر میں کتنے فکر مند ہیں اور وہاں کیا حال ہونے والا ہے جبکہ کوئی عزیز ترین پیارہ بھی پلٹ کے نہ دیکھے گا ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا اپنے بچوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کس طرح صرف لکڑیوں کے ساتھ دور سے گڑا خدوا کے حبشیوں سے اس کو دکیل دیا نہ غسل نہ کفن نہ کچھ بھی نہیں اور اس کے ساتھیوں کو قلعب کے کوئے میں پھینک دیا گیا ایک ڈاکیمنٹری میں دیکھ رہی تھی انرچیوں پر کس طرح سے ہیومن ڈکے ہوتا ہے تو وہ بتا رہے کہ جو سارا بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہالو سپیسز اتنے ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتا آپ کے موں کے اندر آپ کے پیٹ کے اندر اور پھر آہستہ اس طرح وہاں پہ گیسز جمع ہوتی ہیں تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں جو قبر سے آوازیں کہتے ہیں نا آتی ہیں وہ اصل میں یہی ہوتی ہیں جب آپ کے سٹمک کے اندر گیسز پھٹتی ہیں آپ کے لنگز کی گیسز پھٹتی ہیں اور بہت اس طرح سے آپ کے سکن ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جتنے مناظر دیکھیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے پھر یہ کہ ہر ایک کی قبر ایک بار بھینچی جائے گی مسلم رحمت کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ ساتھ بن ماز ہوتے ہیں آب اس لیے جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے لیکن جیسے مومن ہے تو اس کے اوپر بھی ایک دفعہ قبر تنگ ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا گا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ایک سٹیمپیڈ ہوتی ہے جب تو یا ایک دوسرے کے بیچ میں دب گھٹ جائیں تو کیسی کیفیت ہوتی اس ہو ایسے لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے پھر قبر میں اندھیرہ یا میری دعا کی وجہ سے روشن کر دے گا یعنی آپ جو دعائیں کرتے تھے اپنے صحابہ کے لیے اور جنازہ بغیرہ پڑتے تھے اور اسی لیے بعد میں بھی یہ سنت جاری رہی کہ جو بھی کوئی خوت ہو اس پر جنازہ پڑھا جائے اور پیچھے والے اس کے لیے دعا کریں اب آپ دیکھئے کہ مرنے والے کے لیے عموماً کتنی دعائیں ہوتی ہیں اپنے اپنے سپارے فول کے بیٹے ہوتے ہیں گٹلیاں پھیک رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کے کاروبار ڈسکس ہو رہے ہیں لیکن اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی پکرنے پھر قبر میں عقل کا لٹایا جانا مسلم احمدی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا عمر رضی اللہ عنہوں کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقلیں لٹا دی جائیں گے یعنی ہم سینسز میں ہوں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح جیسے آج ہم دیکھتے سنتے سمجھتے اور ہر چیز کو محسوس کرتے اسی طرح وہاں بھی عقل لٹائی جائے گی اور اس کا لٹائی جانا یا دوسرے لفظوں میں روح کا لٹائی جانا اسی مقصد کے لیے پھر صحابہ کرام جو تھے وہ قبر سے خوف کھاتے تھے حالانکہ ان کے لیے کیا سیٹیفیکیٹ جاری ہو چکا تھا رضی اللہ عنہ وردو عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر پر رکھتے تو اتنا روتے کہ ڈاڑی تر ہو جاتی کسی نے ان سے پوچھا جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو تب تو نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے صحابی ہیں آپ کی دو بیٹیوں کے شہر ہیں خلیفہ سالس ہیں اور اللہ کی خشیت آپ دیکھیں ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہم کیوں اتنے سنگ دل ہیں کیا ہم ان سے زیادہ نیک بن چکے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بات کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے عمر ابن الاس کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو یہ دور جہلیت کا طریقہ تھا کہ جنازے پہ یہ دو چیزیں ساتھ لے کے جاتے تھے رونے والی عورتیں جو بین کرتی جاتی تھی اور آب بھی لے کے جاتے جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے اردگرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں یہ دراصل ان کے فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کتنی فکر تھی حالانکہ باہر والے اندر والے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے لیکن انہیں اتنا یقین تھا کہ حساب بھی ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا تو مومن جو ہے اس کے لیے قبر کی زندگی حساب کتاب کے بعد جب وہ تین سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو پھر اچھی ہو جاتی ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عَيْمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو آلہ درجات والوں میں سے تو اس کے لیے راحت امدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا یعنی عام میں ایک مسلمان صالحین میں سے تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے یعنی اصحاب الْيَمِينَ تجھ پر سلامتی ہو اس کو سلامتی بھیجی جائے گا لیکن اوویسلی جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ پہلے درجہ والوں کے ساتھ ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں دنیا میں آپ دیکھئے کہ ہم ہر موقعے پہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھی طرح استقبال ہو ہمیں اچھی طرح پوچھا جائے ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کیا جائے پچھلے دنوں ہم بی آئی پی کلچر کی بات کر رہے تھے تو بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں اور بہت مائنڈ بھی کرتے ہیں اگر ہمارا کوئی اس طرح استقبال نہ کرے لیکن ہم میں سے کتنوں کو فکر ہوئی کہ جنت میں استقبال کیسے ہوگا پھر صورت النحل میں آتا ہے 32 وہ پرہزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سرے میں جنت میں داخل ہو جاؤ تو گویا قبر ان کے لیے کیا بن جاتی ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جنت کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر پر جانے کے قریب ہوتا ہے یعنی اب اس کے آخری دن ہوتے ہیں آخری وقت ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی ہنوت ہوتی ہیں یعنی خوشبو تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں ہر طرف پھیل جاتے ہیں پھر ملک الموت اس کے سرحانے پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے موہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں جیسے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو فوراں اس کو ڈاکٹروں ہاتھ پہ لے لیتے ہیں تو اسی طرح موت کے وقت بھی جان جب پوری نکلتی ہے تو ایسے جیسے بیبی ڈیلیوروں کے باہر آ گیا روح باہر آ جاتی ہے اور اس کو لینے کے لیے ملک الموت آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور پھر پوراں آگے فرشتوں کو دے دیتے ہیں جس قسم کا وہ شخص ہوتا ہے اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں دینے دیتے ہیں پوراں اس سے آگے لے لیتے ہیں بلکہ اسے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی ہنوٹ مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہیں جیسے مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں مجھے بلکہ ہسپتال کا منظر نظر آ رہا ہے جب کبھی شاید آپ کو موقع میں لاؤ کسی ڈیلیوری کو دیکھنے کا جیسے جوئی میں بھی باہر آتا ہے پھٹا فٹ اس کو آگے دے دیا جاتا ہے نفس اس کو اور پھر اس کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور فوراں اس کی ٹیک کیر کی جاتے ہیں کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اگر اس کو سانس نہ آ رہا ہویا جو بھی حسب ضرورت اس کو نیکس لیول کے مدد دی جا رہی ہوتی تو یہ دنیا میں آمد کا وقت ہوتا ہے اور اسی قسم کا اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے جب روح واپس جا رہی ہوتی ہے مومن کی روح جب نکلنے والی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے ہاں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتا ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے اس لئے وہ اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اس کے برقے جو منافق یا کافر ہوتا ہے اس کو جو پتہ چلتا ہے کہ بیانک پرشتے اس کی خبر لینے آئے ہیں بیانک شکلوں والے تو پھر اس کی روح بھاگتی ہے نکلنا نہیں چاہتی ریزسٹ کرتی ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ اب وہ ظاہر ہے کہ ایک مجرم کی حصیت سے وہ جا کے کھڑا ہوگا تو کیسے وہ دکھائے؟ جیسے کوئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے تو وہ کیا چاہتا ہے اس کو؟ آگے لے جا جائے نہیں وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ریزسٹ کرتا پچنے کی چھپنے کی ادھر ادھر ہونے کی یہ کیفیت اس شخص کی ہوتی پھر آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبہ کہنا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے پھلا شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس جو پاک بدن میں تھا پاک نفس پاک بدن میں تذکیہ ہو چکا تھا اس کا اور وہ پاکیزہ بدن میں تھا ساف ستھرا کلین داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور خوشبو سے یعنی خوشبو ہے اس کے لیے اور اس مالک سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے برابر اسے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے یعنی اللہین تک اس کو سب سے بلند جگہ تک پہنچا دیا جاتا ہے ہر آسمان کے فرشتوں کا اگلے آسمان تک روح کو چھوڑنے جانا یعنی اس کارڈ کرتے ہیں اس کو پیچھے سے یعنی صرف چھوڑ نہیں دیتے بلکہ آگے تک پہنچا کے آتے ہیں اتنے خوش ہوتے فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے وہ جواب میں اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے اچھے سے اچھا نام حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہر شخص کی ایک شہرت ہوتی ہے ایک نام ہوتا ہے ایک آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ اس کے لئے دروازے کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتھویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ ہم سب کی جرنی ہے یہ ہم سب نے یہ ٹرائولنگ کرنی ہے اگر اس ٹریٹمنٹ کے مستحق ہوئے تو یہ سب کچھ ملے گا ادروائز دوسری چیز بھی ابھی سامنے آئے گی پھر فرشتے دعا دیتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تُو آباد رکھتی تھی رحمت نازل پرم یعنی تجھ پر بھی اور جس جسم کو تُو نے آباد کیا ہوا تھا یہ ہم سب کا جو جسم ہے جس میں وہ روح ڈالی ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں پھر روحوں سے ملاقات فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں یعنی روح جا کر باقی روحوں سے ملاقات کرتی ہیں اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی یعنی آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس سے مل رہے ہیں تو وہ نیک روحیں پہلے سے جو وہاں موجود ہوتی جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور پھر ان سے جا کر وہ ملتی ہیں وہ نیک روحیں اس سے پوچھتی ہیں نئی آنے والی روح سے کہ فلان کا کیا ہوا فلان کا کیا ہوا فلان نے کیا کیا وہ کس حال میں ہے یعنی پیچھے اپنے رشتداروں یا جان پیچھان والوں کا حال پوچھتے ہیں فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّتْ دُنیا پھر وہ ارواح کہتے ہیں تم ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یعنی یوں ہی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک سفر کر کے طویل سفر کر کے کوئی آتا ہے تو وہ کچھ پیچھے والوں کی یاد میں ہوتا ہے اور کچھ نئی دنیا اس کے لئے نئی ہوتی ہے تو وہ اس میں اس کو ایک ایجسمنٹ ٹائم چاہی ہوتا ہے بہت اچھی طرح ویلکم کرتے ہیں اور بعض اوقت آپ نے دیکھے ہوگا نا کہ جب کوئی نیا مہمان آتا ہے یا کوئی خاص مہمان آتا ہے تو ہم آؤٹ اف ایکسائیٹمنٹ محبت اس کے گلے لگنے لگتے ہیں اور وہیں کھڑے کھڑے اس سے دھیروں سوال شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے کبھی ہے یعنی اس کو سانس نہیں لینے دیتے کہ ہم سب پوچھنے لگتے ہیں تو یہ انسانی کمزوری ہے یہ انسانی عادت ہے تو وہاں بھی جب سب سوال شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ کہیں گے کبھی چھوڑ دو کیونکہ دنیا سے جدائی کا مرحلہ صرف باد والوں کے لیے نہیں جانے والے کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ سپریشن جو ہوتی ہے وہ ایک عجیب چیز ہے انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا کبھی بھی آپ دیکھیں جب آپ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں مثلا یہاں آپ پڑھتے ہیں جب یہاں سے گھر جانے لگتے ہیں یا گھر سے یہاں آنے لگتے ہیں یا لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آگے جانے لگتی ہے یا پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کے واپس کسی دن آنے لگتی ہے تو جو بھی مرحلے ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو ایک وقت لگتا ہے جب جانے والا جاتا ہے تو اس وقت بھی تو گھر کیسا خالی لگتا ہے وہ کمرہ جس میں وہ رہتا تھا وہ جگہ جہاں وہ بیٹھتا تھا وہ کام جو وہ کرتا تھا وہ ساری چیزیں اس کو ایک طرح سے یاد کر رہی ہوتی ہیں اور جو اس کے عزیز قریب رشتے دار ہوتے ہیں جو اس کے بالکل کلوز سرکل ہوتا ہے وہ بھی اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے شادی کا یہ مرحل ہے نا تو کیا بچی کو نئے گھر جانے کی خوشی نہیں ہوتی کتنی بھی وہ زیورات میں لدیوی ہو کتنا بھی اچھا لباس ہو کتنی بھی محبت کرنے والا شوہر ہو کتنا بھی اچھا ٹھکانہ ہو لیکن وہ پیچھے کی ایک کسک ہوتی ہے نا یہ جاتے وقت آنسوں نکل آتے ہیں پھر جب سسرال کے گھر میں جیسے جا کے بیٹھتی وہ گھر تو وہی ہوتا ہے ایک طرح سے جس کو لوگ آخر تک بھی اکسپ نہیں کرتے لیکن وہ جو ایک ٹرانزشنل فیز ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ابو ایوب کہتے ہیں جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی میں ملتے ہیں جب وہ بندے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے دو وہ دنیا کی بیچینی اور پریشانی میں مبتلا تھا کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے مرنے سے پہلے اس کی ریایت کر رہے ہوتے ہیں بلاخر وہ پوچھتے ہیں کہ فلان کیا کر رہا تھا اگر کسی کا کوئی بچہ ہے پیچھے یا ماں باپ ہے یا کوئی بی بی ہے یا کوئی اور ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں فلان بہن کی سنائیں اس کی شادی ہو گئی تھی یہ الفاظ ہیں جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا وہ بہن تو دنیا سے پہلے مر کے جا چکی وہ تو مجھ سے پہلے آ گئی تھی تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَا وہ یہاں نہیں پہنچی وہ یہاں نہیں آئی کیونکہ ہر آنے والے کون کو پتا ہوتا ہے کون کون آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں چلا گیا وہ دوسری روحوں کے پاس چلا گیا وہ برا ٹھکانہ ہے بری پربرشگاہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک عمال پیش کیے جاتے ہیں جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اپنے بندے پر رجوع کر پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لائے جاتا ہے قبر کے حساب کتاب کے لئے اب آپ کہتے ہوں گے کہ چند گھنٹے بعد تو دفنا دیا جاتا ہے اتنی دیر میں واپس کہاں سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میں واپس آگئے تھے آسمان چند گھنٹوں کی بات تھی مسلم احمد کی روایت ہے جب روح کو ساتھ میں آسمان تک لے جائے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام ہے اعمال اللہین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لٹا دی جاتا ہے اب پھر اٹھا کے اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اگلے محلے اب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے جب چارپائی پر رکھی جاتی اور لوگ اسے کاندو پر اٹھاتے ہیں ابھی پہلے تو روح کی بات ہو رہی تھی وہ وہاں گئی اور اب جسم کی بات ہو رہی کہ جب اس کو کاندو پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی قبر میں رکھا جاتا اور دفن کر کے لوگ اس سے پلیٹ موڑ کے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے کیونکہ بائی دی ٹائم گروہ واپس جسم میں آ چکی ہوتی اور وہ سن رہا ہوتا ہے تو قبر میں دفنائے جانے کے بعد وہ باہر کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے پھر قبر کا وسیع اور روشن ہونا ابو رہنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغی چم ہوتا ہے اس کو گرین ری فیل ہوتی تو اس کے لئے اس کی قبر کو سب تر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کھلی جگہ پر ہے اور اس کے لئے چوجمی کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتا ہے اچھی سی لائٹ اس کو مل جاتا ہے تھنڈی تھنڈی روشنی ہوتی اور رات کے وقت اگر آپ چاند کی روشنی میں اس سبز اپنے باغ میں نکل کے دیکھیں تو کچھ ایسا ہی منظر محسوس کریں پھر قبر میں نیک عمال کا مومن کی حفاظت کرنا اب کون آ جاتا ہے وہ جو بیڈروم کی بات کی تھی نا میں نے سجانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے اب امیجن کر دینا ہے نماز اس کے سرحانے ہوتی ہے روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے زکاة اس کی بائیں طرف ہوتی ہے دیگر نیک کام صدقہ نماز نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں یعنی نفل نمازیں نفل صدقات اللہ لوگوں کی خیر خائی عمر بالماروخ نئین المنکر اور ان کے ساتھ کسی پھوی ان کو کھانا کھلانا کوئی بھی اچھا کام ان کے ساتھ کرنا یہ جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں وہ پاؤں کی طرف ہو یعنی فرائز اوپر کی طرف اور وہ پاؤں کی طرف سو اس کے پاس اُس کے سرحانے کی طرف سے آیا جاتا ہے یعنی کوئی بلا آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں پھر اُس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے بائیں طرف سے آ جاتا ہے تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک عمال صدقہ اور نماز اور نیکی اور لوگوں سے حسن سلوک کہتے ہیں ہماری طرف سے آنے کا راستہ نہیں تبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آ جاتا ہے پس جب اس کے سرحانے کی جانے باہ جاتا ہے تو اس کی قرآن مجید کی تلاوت دکیل دیتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف یعنی سائیڈ سے آیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ دکیل دیتا ہے جب اس کے پاؤں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو اس کا مسجد کی طرف جانا اسے دکیل دیتا ہے یعنی پاؤں سے جو نیک کام کی ہوتے ہیں چل کر تو اس میں کنٹرڈکشن ہے اس میں ایڈیشن ہے یعنی وہ چیزیں بھی ہیں اور اس پر مزید یہ نیکیاں بھی ہیں کچھ تو ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے پھر اس کے اوپر اس کا پینٹ اور اس کے خوبصورتی اور ڈیکوریشن تو اسی طرح کچھ چیزیں تو سالڈ نیکیاں ہیں جیسے فرائز ہیں پھر اس کے بعد جو نوافل بغیرہ ہیں وہ اس کو اور ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں پھر مومن کا نماز کی فکر کرنا قبر میں بھی نماز کی فکر کرتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹ جاؤ سٹ ڈاؤن سو وہ بیٹ جاتا ہے اس کے لئے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے اس میں سکرین کی بات کی تو اس کو ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوبنے لگا معلوم نہیں آپ شام کے وقت مغرب سے پہلے جب دعائیں پڑتے ہیں تو سورج دیکھتے ہیں کہ نہیں باہر نکل کے یا اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ سورج دیکھیں تو یہ سوچا کریں کہ قبر میں بھی اسی طرح سورج دکھایا جائے گا دوبنے کے قریب قریب تو اس کو کہا جاتا ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا نہیں سوال جواب شروع ہوتا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا گواہی دیتے ہو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں کیا ہم دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ کام چھوڑ کے کہیں چھوڑ دو مجھے میں پہلے نماز پڑھ لوں بچے تنگ کر رہے ہیں وہ کوئی اور کام ہو ہم تو الٹا کیا کرتے ہیں اچھے کام کر لوں پھر ذرا نماز پڑھ لیں اور اٹھتے اٹھتے بھی ادھر ہاتھ مار ادھر مار وہ بھی کر وہ بھی کر اور آخر وقت کر دیتے ہیں جبکہ مومن اس سے بھرکس ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو مجھے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر باقی باتیں بعد نہ کریں کیا کسی کے لمبے فون پر آپ نے کبھی کہا کہ ذرا میں نماز پڑھ لوں کسی ملاقاتی کو آپ نے معذرت کی کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو نراز نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہی یہ مائنڈ کر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر یہ چھوٹ جائیں گے پھر ہم سے ٹوٹ جائیں گے پھر یہ چلے جائیں گے جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ تو بیسی چلے جاتے ہیں وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم یقیناً ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جو ہم تم سے سوال کر رہے ہیں تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہیں فرمایا پس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزار دی اس پر جو رسول اللہ لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور تو اسی پر خوت ہوا اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا انشاءالی تو کتنا ضروری ہے کہ اس چیز کے ساتھ زندگی گزاریں جو آپ لائے اسی پر موت آئے اور اسی کے ساتھ اٹھیں یہ پرارٹی نمبر ون ہونی چاہیے ہماری اور باقی چیزیں بھی ساتھ لے کے چلے لیکن باقیوں کی خاطر اس کو نہ چھوڑ دیں پھر یہ کہ مومن کو قبر کے سوال و جواب میں مدد دی جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے گرز کہتے ہیں لوہے کے ہیمر کو آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے تھے اس لئے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے یہ کہہ کر اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اب دوسرا منظر دکھایا جاتا ہے پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے بھی سامنے کھڑا ہوگا اس وقت براہت تاری ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے یہ اسی آیت پر مانا ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ سوال کرنے والا ہے کتنا سخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر مہربان ہو اور پیار سے بات کرے سوال آرام سے کرے تو نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ بھی جواب دے پاتا ہے لیکن اگر ٹیچر سخت مزاج ہو تو اچھا بھلا ذہین تعلیم بھی گبراہ اٹھتا ہے اس لئے صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوہے کا ہیمر دیکھ کے تو ہم سب کو ڈر لگے گا پھر اور میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا کیونکہ دنیا میں تم توحید پر تھے اگر ہم سو کے بھی اٹھتے ہیں یا پھر ہم بہت گیری نیند سویا ہوں ہم اچانک سے اٹھا دے ہم نے وہ بہتکل ہوش نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا بات پوچھی چاہ رہی ہم جواب نہیں دے پھر سوال شروع کرتے یعنی وہ کوئی اور بات کرنا بھی چاہتے تھے سوال کا جواب ہو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا ایسا ایکسپیرینس لاؤ کہ رات سوتے وقت کسی کے گھر میں چور داخل ہو گئے بندوقوں کے ساتھ یا کوئی اسلے کے ساتھ تو ان کی گھبراہت کا کیا عالم ہوگا اکثر ایسے بہم بھی آ جائے کسی کو خیال بھی آ جائے رات کو سوتے وقت کیا پتہ کوئی ایسا نہ داخل ہو جائے تو کیا بنے گا کبھی خیال آیا آپ یعنی چور ایک ایسی چیز ہے یہ ڈاکو کہ جس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے تو کسی ایسے منظر کسی ایسے واقعے کو اگر آپ دل ملا کے اس کیفیت کو محسوس کریں تو شاید سمجھ میں آئے ابھی پیش کے ہفتے ہیں ہمارے ساتھوں میں گھر میں ڈاکا پڑا رات کو دو ڈھائی وجہے جو تھے وہ آگئے اور یہ دیکھیں کہ اب نے جو ہو رہا ہے نا کہ قبر میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا اب ہم بالکل ساتھ ہیں اور ہمیں نہیں پتا اور میں بستر پہ لیٹر وے فائرنگ کی آواز سن رہی تھی کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور بڑے کلوز نہیں پتا چل رہا تھا لیکن یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہاں ہو رہی ہے اور اب یہ ثابت قدمیواری بات ہے کہ ایسے موقع پر آدمی شکر اس بات پر کرتا ہے کہ ہوا یہ کافی افراد دس افراد تھے گھر میں سب لوگ تو یہ نیچے سے جب یہ اوپر جا رہے تھے کچھ لوگوں کو لے کر تو ایک لڑکی جو بیٹھ اس نے سامنے سے کچھ بھاپ لیا اور دوڑ کے وہ باتھروم میں گھنگ گئی اور اس نے لاک کر لیا اتفاق سے جیسے آج کل ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل ہاتھ میں تھا اور جو باتھروم جا کے اس نے ون فائف پر فون کر دیا اب یہ جو ثابت قدمی ہوتی نہیں کہ اس وقت اقل کہاں سے آئے اتنی کہ ایک دم سے اس کو حلاق میں موبائل اٹھانا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ کرنا ہے اور یہ بھی اللہ کا کرنا ہوا کہ ان چوروں کو یہ نہیں پتا چلا کہ ایک لڑکی باتھروم میں تو وہ نقصان نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا تو اللہ نے یہ ثابت قدمی اس وقت دی ہوتی ہے یہ بلیسنگ کے سوا کچھ نہیں ہوتی دیکھیں دنیا میں تو پھر بھی انسان کسی کو موبائل پر مدد کیلئے بلا لیتا ہے ہم سائے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن قبرستان سے کون کس کو موبائل کر سکتا ساتھ والی قبر سے بھی اٹھ کے کوئی نہیں آسا جو کچھ اپنے پاس ہوگا بس وہی ہوگا لیکن ہم کتنے دھوکے میں ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی خاطر اپنا دین بیچے چلے جاتے ہیں کبھی بچوں کی خاطر کبھی بہن بائیوں کی خاطر کبھی دوستوں کی خاطر اپنی آخرت ورباد کیے چلے جارے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گبراہت نہیں ہوتی پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا تھا وہ کہتا ہے اسلام میں پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا تھا وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی پھر اللہ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور خوشبو کا ملنا مومن جب یہ جواب دے دیتا ہے تو سنن نبی دعوت کی روایت ہے پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لئے جنت میں ایک دروازہ کھول دو پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی اور جنت کی ہوا ائر کنڈیشن کی ہوا سے زیادہ اچھی اور اس کی خوشبو ہمارے ائر فرشنس سے زیادہ بہتری ہیں ایک فوویا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کئی چھوٹی جگہ پہ ہوتے ہو تو ایک دم سے آپ کو گبراہت ہوتی ہے مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو جب گاڑی ممی میں کئی دفعہ ہوتی 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 تو مجھے وہ شروع ہو جاتا ہوتی ہوتی اپر سے کوئی نہیں کر سکتا بلکہ لیکن اس میں غصت اور اس میں ہمائیں اور خوشبو ہیں اور اچھا لباس یہ سب اس کے لیے ہے جس کے جواب درست ہوں گے اگر ہم بھور کریں تو دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وقتاً فوقتاً ڈیتھ کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں خواب کی صورت میں یعنی خواب میں جب ہم کبھی بیانک خواب دیکھتے ہیں اور پھر شکر ادا کرتے ہیں جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت تو ہماری آنکھ ہی کھلے گی ہم اسی طرح سا کچھ فیل کر رہے ہوں گے جیسے ہم خواب کی صورت میں بلکل کیوڑا سالٹ فائنز جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ہم چار ہزار ہیڈ جو ہے اس کی ڈیتھ میں گئے وہاں امیجن درہ چھنڈی ہوا تھی اور گیٹ سے داخل ہوتے ہی اثر لگا تھا کہ نیچے کہی اسی لگے میں اور وہاں ایٹین ڈگری سینٹی گریٹ رہتا ہے سردی گرمی میں اور جوہاں نے اتنا وہ فریش شیئر تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہمیں اتنی گہرائی میں ہیں تو وہاں جب ہم گئے تو تین گھنٹے ہمیں وہاں سٹیکیا اور کسی کی موبائل پر کوئی کال نہیں ہے تو پہلا خیال مجھے جو آیا کہ جب اس پہاڑ کی گہرائی میں ہمیں کوئی کال نہیں آئی تو کبر میں تو فبکتن کوئی کال نہیں آئے گی لیکن اگر کبر ایتی تھنڈی ہو اور وہ سب طرف نمک اور اتنا خوبصورت ماحول ہو تو پھر باہر سے کال کی ضرورت بھی ہوئے گی یہ بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیوں کے اللہ تعالی یہ چیزیں دکھاتا ہے کہ زمین کے اندر کی فضاء کو وہ جیسے چاہے بدل دے یعنی اگر نمک کی یہ کان میں مستقل ایسی کیفیت میں کہ ایٹین ڈگری تک یہ وہ رہتا ہے ٹمپریچر اور تھنڈی ہوائیں اور تو کبر بھی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے جس کے لئے اللہ چاہے ویسی ہوایں وہاں بھی چلا دے یعنی مشکل نہیں ہے ناممکن نہیں ہے یہ سب چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ اگر یہ مانا نہ جائے تو عمل بھی نہیں بدلتے اور شیطان کی یہ بہت کوشش رہی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں ترہ ترہ کے وسوسے اور شکوک و شبھار ڈال کر اس کو لوگوں پر مبم بنا دے ایمان کو کمزور کر دے لیکن جو بات صحیح حدیث سے پتہ چل رہی ہو اس کو کیسے جھٹلا سکتے پھر نیک آمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی امدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں یعنی سب سے جامل ہو پھر پھر صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا اقوہ بن عامر سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہ سلسلہ صحیح ہم اسے ہے یعنی صدقہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے ایک اور حدیث ماتا ہے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا لیکن ہم صدقہ کرنے کے لئے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسری چیز کو یہ سوچ کے پاس رکھ لیتے ہیں کیا پتہ کبھی کام آجائے کچھ انٹیکس بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ہم اپنے یادیں ہیں اس میں ہماری اور کچھ کبار خانہ بھر کے ساری یادیں ہمارے مرتے ہی بار پھینک دی جاتے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ڈیکوریشن پیسز کو کوئی ویلیو دے اس لیے دنیا کی زائد زینت کو چھوڑ کر اس آخرت کے گھر کو ہنڈا کرنے کی فکر کریں پھر جنت کا دروازہ کھولا جانا اور اس کی تھنڈی ہوا سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تُو نے نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا ہے اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اس کی قبر ستر ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے اور روشنی کا ذکر بھی آپ نے پڑ پھر روح کا سب اس پرندوں میں ڈالا جانا ہے یعنی جو شہدہ کی روح ہے خاص طرح پر اس کے بعد جسم کو اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس سے شروع آتا ہے اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخ سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدہ جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رسک پہنچتا ہے ابھی تو یہ فاصلے بہت بڑے لگتے ہیں جسم یہاں ہے روح وہاں ہے رسک یہاں پہنچ رہا ہے وہاں بھی وہ اڑ رہے ہیں ہمیں یہ باتیں بکری بکری سکیٹر لگتی ہیں لیکن اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کا ایسا کنیکشن بنا دے کہ جسم و روح دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یا جنت کا گھر سامنے نظارہ کرایا جاتا ہے ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں لیکن کانیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں ریال سٹیٹ کے پاس تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گھروں کے لنک دے دیتے ہیں کہ کس رینج میں آپ کو خریدنا ہے پھر آپ ان کو پورا اس کے اندر 3D کی شکل میں مختلف تصویروں کے ساتھ اس کو پورا اندر سے وزٹ کر لگتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہ سارے مل بیٹھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اچھا ونڈوز ایسی ہیں انٹرنس ایسی ہے فلور ایسا ہے چھت ایسا ہے باہر ایسا ہے ادھر ایسا ہے ہر ایک ایک چیز اس میں اس سکرین اس ونڈو کے طرح سب دیکھی جا رہی ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر انسانوں نے دنیا میں اپنے گھروں کے لیے سسٹم کر رکھا ہے کہ اس گھر کو خریدنے سے پہلے آپ اس میں گھوم پھر کے دیکھ لیں کیونکہ سائٹ پہ جانا تو مشکل ہوتا ہے بعض وقت سب ہی مصروف ہیں یہ دور دور فاصلے ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک سٹی سے دوسری میں موگ ہونا ہے اور آپ رنٹ پہ لے رہے ہیں گھر تو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سکرین پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانے والے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھئے کہ مرنے کے بعد قبر میں آخری گھر جو ہے جنت کا گھر اس کی بھی سیر کرائی جاتا ہے یہ ہے تمہارا گھر اس لئے قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے بتاہتا ہے نا کہ ار رفحالہ وہ جنت جس کی اللہ نے ان کو پہلے سے پہشان کرا دی ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا گھر کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اس سے دکھا دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا جائے اب آپ دیکھئے کہ قیامت کے دن اس میں جانا ہے لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا اور حساب کتاب اور پل سرات پار کرنا یہ اپنی جگہ ہے چاہے پتہ بھی ہو کہ آگے جنت ہے یہ بلکل ایسی جیسے آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ نے گھر بر دیکھ لیا سب کچھ کر لیا پیمنٹ بھی ہو گئی آپ کے نام بھی ہو گیا سب ہو گیا لیکن اس ملک تک پہنچنے کے لیے آپ کو جہاز پر بھی بیٹھنا اور اس سے پہلے آپ کو ائرپورٹ پر بھی جانا ہے اور وہاں آپ کی سکریننگ بھی ہونی ہے اور وہاں آپ کا سامان تولہ بھی جانا ہے وہاں آپ سے امیگریشن میں کویسٹن بھی کرنے ہیں کہ آپ جاں کہا رہے ہیں اور پھر جاں اترے گے وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں آئیں کیوں آئیں یہ پروسس اپنی جگہ چلنا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے قبر میں اگر جنت جہانم دیکھ لی یہی حساب ہو گیا تو پھر یومل حساب کی کیا ضرورت ہے تو وہ پروسس ہے جس کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ پہلے سے ہی سب دیکھ لے پھر اپنا ٹھکانہ دیکھ کر مومن اللہ کا شکر کرے گا مسند احمد میں ہے ہر جنت کی کوئی جہانم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے یعنی جنت کا گھر دیکھ کر اور پھر جہانم میں بھی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تو یہاں آنا تھا تم تو اس سے شکر کرتا کہ اللہ نے اس سے بچا لیا پھر جنت کا کھانا ایک انساری صحابی سے مر بھی ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انساری کے جنازے میں نکلے میں اس وقت نو عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شہداء کو تو رزق ملتا ہی کچھ لوگ جو مرتے ہیں وہ شہیدوں کی جیسی موت مرتے ہیں یا ان کو بھی شہادت کی کچھ خبری دی جاتی تو سکتا ان کے لیے بھی رزق آتا ہوں یہ غیب کی بات ہے نا ہمارا غیب پر ایمان ہے اللہ کے نبی نے بتایا ایسا ہی ہوگا ایک روز میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک گور کن اپنے تجربے بتا رہا تھا جب وہ قبر کھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو اس میں بتا رہا تھا کہ کچھ قبریں ہم کھوڑنے لگتے ہیں اور ہم تھوڑی سی کھوڑتے ہیں تو وہ جگہ کھولی کھولی بلنے لگتی ہے یعنی ہم پاؤں کی طرف سے کھولتے ہیں تو کھول جاتی ہیں یعنی جگہ کھولتی جاتی ہے کھولتی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ہم کھوڑتے جاتے کھوڑتے جاتے کھوڑتے جاتے کھولی نہیں ہو پاتی آخر منزل تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن مجھے بڑی حیرت نہیں ہی کیا بات کر رہا ہے تو اس حدیث کے بعد مجھے سمجھ میں آتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کھوڑتے تھے اس وقت بھی انسٹرکشنز جاتے تھے کہ کھولی کھوڑ دو یعنی صرف مرد کو پھینکنے والی بات نہ پھر قبر میں سکون قطادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی قبر میں ستر ہاتھ کشادگی کر دی جاتے ہیں اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے یعنی وَيُمْلَوْ عَلَيْهِ خَدْرَنِ سرسبز گرینڈری ہوتی ہے واپس جانے کی تمنا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرستو مجھے چھوڑ دو میں گھر والوں کو خوشحبری سنانا چاہتا ہوں لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام کرو پیچھے کوئی تمہارا کنیکشن نہیں ادلائی کہ کوئی خواب میں دیکھ لے کسی کو پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے آرام کروایا جاتا ہے اس کی قبر میں ستر گز لمبائی چڑھائی میں فراخی کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ تو وہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں میں انہیں خبر دے آؤں تو دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جیسے کوئی نہیں جگہ آتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن یہ صحیح ترغیب ترہیب کی روایت ہے یعنی پھر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے جیسے سو رہا ہوا آرام سے اور وہ سوتے میں جیسے انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں جنت دوزخ اور وہ ان نظاروں کو انجوائے کر رہا تھے نہیں وہ ایک سکرین اس کو دے دی جاتی ہے کہ گھومتے پیرو اور یعنی آج کی ٹرمز میں سمجھنے کے لیے بات کر دی جاتے ہیں حقیقت اللہ ہی جانتا ہے یہ مت کہیں کہ کوئی اس کو اس طرح انٹرپرٹ نہ کرے کہ وہاں ٹی وی لگا دیا جاتا ہے یعنی معنی یہ ہے کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض وقت بیڈروم میں آرام سے لیٹے ہوتے ہیں تھنڈا ماحول ہوتا ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ دیکھ لیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے انجوائے کر دیں تو وہاں بھی جو جنتی ہوگا وہ نظاروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا اور ویسے وہ آرام کی نیند سو رہا ہوگا اور قیامت کے دن اس کو آرام سے اٹھا دیا جائے جائے شہداء کی خصوصی مہمان نوازی ہوگی مسروق سے روایتہ صحیح مسلم کی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں ہم آپ دیکھئے کہ شہداء کو بھی قبر میں دخن کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اب باقی حدیث کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی حدیث ہے لیکن یہاں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے تو یہ ساری حدیث قرآن کے موافق ہی جارے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو وہاں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سرسبس پرندوں کے جوف یعنی پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لئے ایسی قندیلیں ہیں یعنی ایسے شنڈلیرز ہیں جو عرص کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں بھومتی پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہیں انہیں قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں ان کا رب ان کی طرف متلع ہو کر فرماتا ہے انہیں توجہ کر کے چاہ تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے کہ چاہیے وہ عرص کرتے ہیں ہم کسی چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں یعنی ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں بھومتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تین مرتبہ اس طرح فرماتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو عرص کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں پھر قتل کیے جائیں یعنی اس موت میں اتنی لذت ہے جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا اس کی خبر اور زندگی کیسی ہے مرتے وقت اس کو ساتھ ہی موت کے فرشتوں سے ہی سزا ملنے لگتی ہے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ اَبْضَالِينَ اب مکذبین بھی اور دالین بھی یہ دونوں بے اقوت بھی ہو سکتے ہیں اور خالی دالین بھی ہو سکتے ہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمُ وَتَسْلِيَةُ جَحِيمُ سورة الواقع 92 سے 94 اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا سورة النحل 28-29 میں فرمایا الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَبُ السَّلَمَا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَحَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَالْمُتَكَبِّرِينَ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں جب فرشتہ ان کی روح قبض کرتے ہیں یہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے جوڑ بولنا شروع کر دیتے ہیں ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے دنیا میں بھی یہی دوکہ ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں ہم تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں تعبیلیں دے دے کہ ہم سب اپنے کانشس یا ضمیر کو صلاح رکھتے ہیں فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے غرص تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے سورة الانفال 50 میں فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ مُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوخُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزا چکھو کبھی کسی نے دیکھا مار پڑھتے مردے کو ہمیں تو نظر نہیں آتی ایک قرآن کہتا ہے کہ جان لیتے وقت بھی ان کو مار پڑھ رہی ہوتی پھر کافر کی موت کا منظر مسرہ داحمد میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس تارٹ ہوتے ہیں بوریاں وہ تاہتے نگا بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت ان کے سرانے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس خبیصہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کے جسم میں روح دورنے لگتی یعنی ادھر در چھپتی اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتے ہیں کباب والی سیخ ہوتی ہیں اون اگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو نکالنا اس کا مشکل ہوتا چھپک جاتی ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں فرشتے ایک پلہ چھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹارٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اس وقت پر کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے عزاد اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناغوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے پس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اب دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ اللہ کی بات نہیں سرنا چاہتے موت کے وقت اللہ سے ملنا نہیں چاہتے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہتے تو آخری انجام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان سے کیوں کروائے جب انہیں کوئی شوق اور دلچسپی نہیں تھی اور یوں وہ ہمیشہ کے لئے حسرتوں میں گم ہو جائیں گے پھر مسلسل عذاب کی خبر دینا اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیص روح جو خبیص جسم سے نکل رہی نکل اخرجی قابل مزمت ہو کر نکل زمیمتن و اب شریب حمیم و غصاق اور کھالتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر وہ آخروں میں شکل ہی ازواج اور اس قسم کے دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی قبر وہ بھی قبول کر یہ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتے ہیں دیکھئے ایک تو روح نکلنے کی تکلیف اور رکھ رکھ سے نکلنے کی درد اور اوپر سے ڈانٹیں جسے ایک بچے کو چوٹ لگے اور ادھر اس کی ماں اور ڈانٹنا شروع کرتے تو وہ دکھ پہ دکھ بڑھ جاتا ہے پھر انتہائی بدبودار ٹھکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی ہم مات کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بدبوح اور فرشتوں کے لانت کرنے کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیص روح زمین کی طرف سے آئی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لئے سجین کی طرف لے چلو ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی یعنی کافر کی بو کو ظاہر کرنے کے لیے کہ سب نے اس کو دیکھ کے بھی اس کی شدت کو محسوس کیا یعنی ناقابل برداشت کچھ بسمیل ہوتی نا تھوڑی بہت کچھ ہوتی کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنا ناک دھام لیتے ہیں فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے اور اس سے ایسی بدبوح آتی ہے یعنی روح سے بھی جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بو زمین پہ ہو سکتی یعنی زمین پر کسی مردار کی بدترین بو جو ہوتی ہے وہ اس کی روح سے بھی نکل رہی ہوتی ہے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جائے جاتا ہے وہاں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلان شخص ہے وہ کہتے ہیں کوئی مرحبہ نہیں اس ناپاک نفس کے لئے جو ناپاک بدن میں تھا لوڑ جا برائی کے ساتھ ارجع زمیمتن تیرے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے مکرانباق میں بھی آتا ہے نا کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے پھر آسمان سے پٹھایا جاتا ہے فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جڑتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کیسی خبیص روح ہیں وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں جو چور ڈاکو مجرم ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ساتھ پھر پہچانے بھی جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی لا تفتح لہم ابواب السماء ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقتے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام عمال سجین میں سے نجلی زمین میں لکھ دو یعنی اور گہرائیوں میں پستیوں میں اب یہ نجلی زمین کیا ہے اللہ تعالیٰ چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچھک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا پھینکے ہمیں دیکھو کہ جب ہوا چلتی ہے تو چیزوں کو اڑا کے وہ دور لے جاتی کہ وہ پکڑائی بھی نہیں دیتی پھر اس کی روح جسم میں لٹا دی جاتی پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ قبر کی طرف اس کو نہ لے جا جا وہ مرنے والا اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی مجھے کہا لے کے جا رہے ہو یہ صحیح بخاری کی روایت مجھے کہا لے کے جا رہے ہو اس کی آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائیں برداشت نہ کر سکیں پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت نوٹنا جب فرشتہ آتے تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ مروب اور خوف زدہ حالت میں بیٹھ جاتا ہے کہا جاتا ہے تو اس شخص کے مطلق کیا کہتا ہے جو تم میں موجود تھا تو اس پر کیا گواہی دیتا ہے کہتا ہے وہ کونسا آدمی وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا یعنی سنی سنائی خبریں بستی میرا علم چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے تو نے اسی پر زندگی گزاری اسی پر فوت ہوا اور اللہ نے چاہا تو اسی پر اٹھایا جائے گا رہا کافر یا منافق دوسری روایت میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم لا ادری لا ادری میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ پیروی کی اس کے بعد اسے لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا وہ اتنا بھیانت طریقے سے چیختا ہے ایسی چیخیں ہوتی کبھی آپ نے تکلیف میں کسی شخص کی چیخیں سنی ہیں جو پین کی وجہ سے چیخ رہا کسی ہاسپٹل میں یا کسی جگہ پر تو وہ بھی سب سے بدترین قسم کی چیخیں چیخ رہا ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے رگرد کی ساری مخلوق سنتی پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو آگ کا لباس پہنا دو پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے قبر تنگ کر دی جاتا ہے سنے نبی دعوت میں آتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو جہنم کی گرمی اور لو اس کے پاس آتی ہے آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلیں تو لٹرلی ایسے موہ پہ تپیڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں گرمی کے گر سے نکلیں باہر تو تو وہاں وہ گرمی کیا گرمی ہو کبھی ابلتی ہنڈیا کا سیکھ آپ کو یاد ہو تو اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی پھر اس کے آمال انتہائی کبھی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے پاس آتا ہے جس سے بھو آ رہی ہوتی اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوچھتا ہے تو کون ہے تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندہ عمل ہوں وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت نہ قائم کر کوئی بھی گندے عمل چاہے چوری ہو چاہے زنا ہو چاہے حرام حرکتیں ہو کوئی بھی غلط کام تو جس قسم کے بھی وہ غلط کام ہوں گے وہ سارے اس کی شکل میں پیوست کر دیے جائیں گے اور وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا پھر اس پر ایک اندہ بہرہ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پہ دے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ اس کو مارتا ہے اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سن رہی ہوتی سواہے جن و انس کے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ روڈ ڈالی جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے پھر مٹی ہوتا ہے پھر اسی طرح پھر اسی طرح پھر مئیشت اندن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً ذَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا کس بارے میں نازل ہوئی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے تنگ زندگی کیا ہے انہوں نے ارس کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر ننانی سامب مسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ سامب کیسا ہوتا ہے وہ ستر سامب اجدہے ہوتے ہیں ہر اجدہ کے ساتھ سر ہوتے اور وہ اسے قیامت تک دستے اور نوچتے رہتے ہیں پھر قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا اور کافر کے پاس جب اس کے سرحانے سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا کوئی حفاظت کرنے والا گارڈ نہیں ہوتا پھر اس کی دائیں جانب سے آیا جاتا ہے وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم نحمد کی روایت ہے ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقعت اکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنہ کرتا ہے کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سر پراز کیا ہوتا تو میں بھی یہاں ہوتا اور وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جاتا ہے اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ مل سکتا تھا اور چانس مس ہو گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سودہ مس کر رہے ہیں ہم کوئی بزنس دیل اچھی سی ہونے والی ہو تو پھر بعض لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کتنا بڑا لاس ہو گیا چانس مس ہو گیا کوئی گاڑی چھوٹ جائے جہاز چھوٹ جائے کیا کیفیت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقعت اکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنہ کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سر پراز کیا ہوتا اور وہ اس کے لئے باعث حسرت بن جاتا ہے قبر میں نیند کی کیفیت اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ منہوش کی نیند سو جا ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرہ سے پوچھا کہ یہ منہوش سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا منہوش سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے سامپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں تو اس کی نیند کیا نیند ہوگی پھر اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ قبروں سے عذاب کی آوازیں بھی سنی تھی اور صحابہ کو بتایا بھی تھا یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو نمبر ایک درست کریں اس کو یقینی چیز سمجھیں اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کریں اور ان معلومات کو اپنے بچوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس یقینی جگہ کے لیے تیاری کریں کیونکہ یہ ایسی جگہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہاں نہیں جانا کہیں بھی جانے میں پروگرام تبدیل ہو سکتا ہے وہاں کا پروگرام تو یقینی جگہ بھی لکھی ہوئی کہ کہاں جانا آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی عذاب قبر سنا تھا اب وہ ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے انس نے بیان کیا ایک اور روایتہ صحیح بخاری کی انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اس نے صورت البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتب بن گیا دیکھنے والا پھر وہ شخص مرتد ہو کر